پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے الف لام را یہ کتاب خدا اور قرآن مبین کی آیات ہیں ایک دن آنے والا ہے جب کفار بھی یہ تمنہ کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کھائیں پیئیں اور مزے اڑائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں انقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا اور ہم نے کسی قریہ کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک میاد مقرر کر دی تھی کوئی امت نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس سے قرآن نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں سامنے نہیں لاتا ہے حالانکہ ہم فرشتوں کو حق کے فیصلے کے ساتھ ہی بھیجا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی کو محلت نہیں دی جاتی ہے ہم نہیں اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مختلف قوموں میں رسول بھیجے ہیں اور جب ان کے پاس رسول آتے ہیں تو یہ صرف ان کا مزاق اڑاتے ہیں اور ہم اسی طرح اس گمراہی کو مجرمین کے دل میں ٹال دیتے ہیں یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے کہ ان سے پہلے والوں کا طریقہ بھی ایسا ہی رہ چکا ہے ہم اگر آسمان میں ان کے لیے کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ لوگ دن دھاڑے اسی دروازے سے چڑ جائیں تو بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدھوش کر دیا گیا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کر دیا اور ہر شیطان رجیم سے محفوظ بنا دیا مگر یہ کہ کوئی شیطان وہاں کی بات چرانا چاہے تو اس کے پیچھے دھیک دروازہ شولہ لگا دیا گیا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیئے ہیں اور ہر چیز کو موینہ مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے اور اس میں تمہارے لیے بھی ازواب معیشت قرار دیئے ہیں اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو اور کوئی شیطان ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہو اور ہم ہر شیطان کو ایک موین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں اور ہم نے ہواوں کو بادروں کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر چلایا ہے پھر آسمان سے پانی برسایا ہے جس سے تم کو سیراب کیا ہے اور تم اس کے خزانے دار نہیں تھے اور ہم ہی حیات و موت کے دینے والے ہیں اور ہم ہی سب کے والی و وارث ہیں اور ہم تم سے پہلے گزر جانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور بعد میں آنے والوں سے بھی باخبر ہے اور تمہارا پروردگار ہی سب کو ایک جگہ جمع کرے گا کہ وہ صاحبِ علم بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھی اور ہم نے انسان کو سیاہی مائل نرم مٹی سے پیدا کیا ہے جو سوک کر کھن کھن بولے لگتی ہے اور جنات کو اس سے پہلے زہریلی آکھ سے پیدا کیا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں سیاہی مائل نرم کھن کھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں پھر جب مکمل کرلوں اور اس میں اپنی روحِ حیات پھوک دوں تو سب کے سب سجدہ میں گر پڑنا تو تمام ملائکہ نے اجتماعی طور پر سجدہ کر لیا علاوہ ابلیس کے کہ وہ سجدہ گزاروں کے ساتھ نہ ہو سکا اللہ نے کہا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تُو سجدہ گزاروں میں شامل نہ ہو سکا اس نے کہا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تُوہیں سیاہی مائل خوشک مٹی سے پیدا کیا ہے ارشاد ہوا کہ تُو یہاں سے نکل جا کہ تُو مردود ہے اور تُوش پر قیامت کے دن تک لانت ہے اس نے کہا کہ پروردگار مجھے روز حشر تک کی مولد دے دے جواب ملا تجھے مولد دے دی گئی ہے ایک معلوم اور موین وقت کے لیے اس نے کہا کہ پروردگار جس طرح تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ان بندوں کے لیے زمین میں ساز و سامان آراستہ کروں گا اور سب کو اکٹھا گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو نے خالص بنا لیا ہے ارشاد ہوا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے علاوہ ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کرنے لگیں اور جہنم ایسے تمام لوگوں کے لیے آخری وعدہ گاہ ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے بے شک صاحبانِ تقویٰ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے ان میں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اطلاع دو جب وہ لوگ ابراہیم کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے خوف زدہ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ دریں نہیں ہم آپ کو ایک فرزند دانا کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں ابراہیم نے کہا کہ اب جبکہ بڑھا پچھا گیا ہے تو مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں خبردار آپ مایوسوں میں سے نہ ہو جائیں ابراہیم نے کہا کہ رحمتِ خدا سے سوائے گمراؤں کے کون مایوس ہو سکتا ہے پھر کہا کہ مگر یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک مزرم قوم کی طرف پھیجے گئے ہیں علاوہ لوت کے گھر والوں کے کہ ان میں کے ہر ایک کو نجات دینے والے ہیں علاوہ ان کی بیوی کے کہ اس کے لیے ہم نے تیع کر دیا ہے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی پھر جب فرشتے آلِ لوت کے پاس آئے اور لوت نے کہا کہ تم تو اجنبی قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم شک کیا کرتی تھی اب ہم وہ برحق عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم بلکل سچے ہیں آپ رات رہے اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں اور خود پیشے پیشے سب کی نگانی کرتے چلیں اور کوئی پیشے کی طرف مور کر بھی نہ دیکھے اور جدھر کا حکم دیا گیا ہے سب ادھر ہی چلے جائیں اور ہم نے اس عمر کا فیصلہ کر لیا ہے کہ سب ہوتے ہوتے اس قوم کی جڑے تک کار دی جائیں گی اور اگر شہر والے نئے مہمانوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے لوت نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں خبردار ہمیں بدنام نہ کرنا اور اللہ سے ڈرو اور رسوائی کا سامان نہ کرو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو سب کے آنے سے منع نہیں کر دیا تھا لوت نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی لڑکیاں حاضر ہیں اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو آپ کی جان کی قسم یہ لوگ گمراہی کے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چیخ میں اپنی کرت میں لے لیا پھر ہم نے انہیں تہو بالا کر دیا اور ان کے اوپر کھرنجے اور پتھروں کی بارش کر دی ان باتوں میں صاحبانِ ہوش کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور یہ بستی ایک مستقل چلنے والے راستے پر ہے اور بے شک اس میں بھی صاحبانِ ایمان کے لیے نشانیاں ہیں اور اگرچہ ایکہ والے ظالم تھے تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں واضح شہراح پر ہیں اور اسحابِ حجر نے بھی مرسلین کی تقزیب کی اور ہم نے انہوں بھی اپنی نشانیاں دیں تو وہ اعراس کرنے والے ہی رہ گئے اور یہ لوگ پہاڑ کو تراش کر محفوظ اسم کے مکانت بناتے تھے تو انہوں بھی صبح صویرے ہی ایک چنگھار نے پکڑ لیا تو انہوں نے جس قدر بھی حاصل کیا تھا کچھ کام نہ آیا اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو برحق پیدا کیا ہے اور قیامت بہرحال آنے والی ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں بے شر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرورتگار سب کا پیدا کرنے والا اور سب کا جاننے والا ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوے مسانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار میں بعض افراد کو ہم نے جو کچھ نعمات دنیا عطا کر دی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور اس کے بارے میں ہرگز رنجیرہ بھی نہ ہوں بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شانوں کو صاحبان ایمان کے لیے چھکائے رکھیں اور یہ کہہ دیں کہ میں تو بہت واضح انداز سے ڈرانے والا ہوں جس طرح کہ ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا جو کتاب خدا کا حصہ پاٹ کرنے والے تھے جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی قسم کہ ہم ان سے اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا واضح اعلان کر دے جس کا حکم دیا گیا ہے اور مشرقین سے کنارہ کش ہو جائیں ہم ان استہزا کرنے والوں کے لیے کافی ہیں جو خدا کے ساتھ دوسرا خدا قرار دیتے ہیں اور انقریب انہیں ان کا حال معلوم ہو جائے گا اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے دل تنگ ہو رہے ہیں تو اب اپنے پروردگار کے ہم کی تسبیح کیجئے اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیے اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے عمرِ الٰہی آ گیا ہے لہٰذا اب بلا وجہ جلدی نہ مچاؤ کہ خدا ان کے شرق سے پاک و پاکیزہ اور بلند و بالا ہے وہ جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کر دیتا ہے کہ ان بندوں کو ڈراؤ اور سمجھاؤ کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے لہٰذا مجھی سے ڈرے اسی خدا نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ ان کے شریکوں سے بہت بلند و بالا پر ہے اس نے انسان کو ایک قطرہ نجس سے پیدا کیا ہے مگر پھر بھی وہ کھل لم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا ہے اور اسی نے چوپائیوں کو بھی پیدا کیا ہے جن میں تمہارے لیے گرم لباس اور دیگر منافع کا سامان ہے اور بعض کو تو تم کھاتے بھی ہو اور تمہارے لیے انہی جانوروں میں سے زینت کا سامان ہے جب تم شام کو انہیں واپس لاتے ہو اور سب کو چراغاہ کی طرف لے جاتے ہو اور یہ حیوانات تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم جان جوکوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے بے شک تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے اور اس نے گھوڑے خچر اور گھدے کو پیدا کیا ہے تاکہ اس پر سواری کرو اور اسے زینب بھی قرار دو اور وہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں ایرن بھی نہیں ہے اور درمیانی راستے کی ہدایت خدا کی اپنی ذمہ داری ہے اور بعض راستے کج بھی ہوتے ہیں اور وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی راہ راست پر لے آتا وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصہ سے طرف پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جاندروں کو چراتے ہو وہ تمہارے لئے زراد زیتون خرمے انگور اور تمام حل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے اس عامر میں بھی صاحبان فکر کے لئے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور اسی نے تمہارے لئے راب دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کتابے ہیں بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لئے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور جو کس تمہارے لئے اس زمین کے اندر مختلف رنگوں میں پیدا کیا ہے اس میں بھی عبرت حاصل کرنے والی قوم کے لئے اس کی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور وہی وہ ہے جس نے سمندروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تعدہ گوشت کھا سکو اور پہننے کے لئے زینت کا سامان نکال سکو اور تم تو دیکھ رہے ہو کہ کشتیاں کس طرح اس کے سینے کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور یہ سب اس لئے بھی ہے کہ تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو اور شاید اسی طرح اس کے شکر گزار بندے بھی بن جاؤ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیئے تاکہ تمہیں لے کر اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے اور نہریں اور راستے بنا دیئے تاکہ منزل سفر میں ہدایت پاسکو اور علامات معین کر دی اور لوگ ستاروں سے بھی راستے تریافت کر لیتے ہیں کیا ایسا پیدا کرنے والا ان جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں پیدا کر سکتے آخر تمہیں خوش کیوں نہیں آ رہا ہے اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو بے شک اللہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے اور اللہ ہی تمہارے باطن و ظاہر دونوں سے باخبر ہے اور اس کے علاوہ جنہیں یہ مشرقین پکارتے ہیں وہ خود ہی مخلوق ہیں اور وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے ہیں وہ تو مردہ ہیں ان میں زندگی نہیں ہے اور نہ انہیں یہ خبر ہے کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے تمہارا خدا صرف ایک ہے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل منکر قسم کے ہیں اور وہ خود مغرور اور متکبر ہیں یقیناً اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں یہ چھپاتے ہیں یا جن کا اظہار کرتے ہیں وہ مستقبلین کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب پچھلے لوگوں کے افثانے ہیں تاکہ یہ مکمل طور پر اپنا بھی بوجھ اٹھائیں اور اپنے ان مریدوں کا بھی بوجھ اٹھائیں جنہیں بلا علم و فہم کے گمراہ کرتے رہے ہیں بے شک یہ بڑا بدترین بوجھ اٹھانے والے ہیں یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی تھی تو عذابِ الٰہی ان کی تعمیرات تک آیا اور اسے جل سے اکھار پھیک دیا اور ان کے سروں پر چھت گر پڑی اور عذاب ایسے انداز سے آیا کہ انہیں شعور بھی نہ پیدا ہو سکا اس کے بعد وہ روز قیامت انہیں رسوہ کرے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم چھگڑا کیا کرتے تھے اس صحبت صاحبانے ان کہیں گے کہ آج رسوائی اور برائی ان کافروں کے لئے ثابت ہو گئی ہے جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کے ظالم ہوتے ہیں تو اس صحبت عطاعت کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے بے شک خدا خود جانتا ہے کہ تم کیا کیا کرتے تھے جاؤ اب چھانم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہیں رہو کہ مستقبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہوتا ہے اور جب صاحبانے تقا سے کہا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سب خیر ہے بے شک جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک عامال کیے ہیں ان کے لئے نیکی ہے اور آخرت کا گھر تو بہرحال بہتر ہے اور وہ متقیم کا بہتری مکان ہے وہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے نیچے نہرے جاری ہوں گی وہ جو کچھ چاہیں گے سب ان کے لئے حاضر ہوگا کہ اللہ اسی طرح ان صاحبانے تقوی کو جزا دیتا ہے جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں اور ان سے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو اب تم اپنے نیک عامال کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں یا حکم پروردگار آ جائے تو یہی ان کے پہنے والوں نے بھی کیا تھا اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے بلکہ یہ خود ہی اپنے نفر ظلم کر رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے عامال کے برے اثرات ان تک پہنچ گئے اور جن باتوں کا یہ مزا اور آیا کرتے تھے انہی باتوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور پھر تباہ و برباد کر دیا اور مشرقین کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم یا ہمارے بزرگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی شے کو حرام قرار دیتے اسی طرح ان کے پہلے والوں نے بھی کیا تھا تو کیا رسولوں کی ذمہ داری واضح اعلان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے اور یقینا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اشتناب کرو پھر ان میں باس کو خدا نے ہدایت دے دی اور باس پر گمراہی ثابت ہو گئی تو اب تم لوگ روح زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ تقزیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواہش ہے کہ یہ ہدایت پا جائے تو اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ چکا ہے اب اسے ہدایت نہیں دے سکتا اور نہ ان کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا ان لوگوں نے واقعی اللہ کی قسم کھائی تھی کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے حالانکہ یہ اس کا پرحق وعدہ ہے یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس عمر کو واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور کفار کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی جھوٹ بولا کرتے تھے ہم جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس سے فقط اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا اور پھر وہ ہو جاتی ہے اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد راہ خدا میں حجرت اختیار کی ہے ہم انقرید دنیا میں بھی ان کو بہترین مقام عطا کریں گے اور آخرت کا عجر تو یقیناً بہت بڑا ہے اگر یہ لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے رہے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ان کی طرف بھی وحی کرتے رہے ہیں تو ان سے کہیے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو اور ہم نے ان رسولوں کو موجزات اور کتابوں کے ساپ بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ذکر قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ ان کے لئے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں اور شاید یہ اس بارے میں کچھ غور و فکر کریں کیا یہ برائیوں کی تنبیر کرنے والے کفار اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ اچانک انہیں زمین میں تھسا دے یا ان تک اس طرح اغاب آ جائے کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو یا انہیں چلتے پھرتے گرفتار کر لیا جائے کہ یہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ہیں یا پھر انہیں ڈرا ڈرا کر تھیرے دھیرے گرفت میں لیا جائے کہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے کیا ان لوگوں نے ان مخلوقات کو نہیں دکھا ہے جن کا سایہ دہنے بائیں پلٹتا رہتا ہے کہ سب اس کی بارگاہ میں توازو انکسار کے ساتھ سجدہ ریز ہیں اور اللہ ہی کے لیے آسمان کی تمام چیزیں اور زمین کے تمام چلنے والے اور ملائکہ سجدہ ریز ہیں اور کوئی استقبار کرنے والا نہیں ہے یہ سب اپنے پروردگار کی برطری اور عزمت سے خوف زدہ ہیں اور اسی کے عمر کے مطابق کام کر رہے ہیں اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ خبردار دو خدا نہ بناو کہ اللہ صرف خدا واحد ہے لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو اور اسی کے لیے زمین و آسمان کی ہر شئے ہے اور اسی کے لیے دائمی اطاعت بھی ہے تو کیا تم غیر خدا سے بھی ڈرتے ہو اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کے بعد بھی جب تمہیں کوئی تکلیف چھو لیتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو اور جب وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم بسے ایک گروہ اپنے پروردگار کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ ان نعمتوں کا انکار کر دے جو ہم نے انہیں اطا کی ہیں خیر چند روز اور مزے کر لو اس کے بعد انجام معلومی ہو جائے گا اور یہ ہمارے دیئے ہوئے رسط میں سے ان کا بھی حصہ قرار دیتے ہیں جنہیں جانتے بھی نہیں ہیں تو انقریب تم سے تمہارے افترہ کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اور یہ اللہ کے لیے لڑکیاں قرار دیتے ہیں جبکہ وہ پاک اور بینیاز ہے اور یہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب انہیں کے لیے ہیں اور جب خود انہیں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ خون کے گھوٹ پینے لگتا ہے قوم سے مو چھپاتا ہے کہ بہت بری خبر سنائی گئی ہے اب اس کو زلت سمیت زندہ رکھیں یا خاک میں ملا دے یقیناً یہ لوگ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کی مثال بدترین مثال ہے اور اللہ کے لیے بہترین مثال ہے کہ وہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے اگر خدا لوگوں سے ان کے ظلم کا مراخضہ کرنے لگتا تو روح زمین پر ایک رنگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا لیکن وہ سب کو ایک موین مدت تک کے لیے ٹھیل دیتا ہے اس کے بعد جب وقت آ جائے گا تو پھر نہ ایک ساتھ کی تاخیر ہوگی اور نہ تقدیم یہ خدا کے لیے وہ قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے نا پسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں یہ غلط بیانی بھی کرتی ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے نیکی ہے حالکہ یقین طور پر ان کے لیے جہنم ہے اور یہ سب سے پہلے ہی ڈالے جائیں گے اللہ کی اپنی قسم کہ ہم نے تم سے پہلے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے کاروبار کو ان کے لیے آراستہ کر دیا اور وہی آج بھی ان کا سرپرست ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسائل کی وضاحت کر دیں جن میں یہ اختلاف کیے ہوئے ہیں اور یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے مجسمہ ہدایت اور رحمت ہے اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی پر سایا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں اور تمہارے لیے ہیوانات میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالتے ہیں جو پینے والوں کے لیے انتہائی خوشکوار معلوم ہوتا ہے اور پھر خرمہ اور انگور کے پھلوں سے وہ شیرہ نکالتے ہیں جس سے تم نشہ اور بہترین رس سب کچھ تیار کر لیتے ہو اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائے اس کے بعد مختلف پھلوں سے غزہ حاصل کرے اور نرمی کے ساتھ خدای راستے پر چلے جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برامد ہوں گے جس میں پورے عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے اور اس میں بھی فکر کرنے والی قوم کے لیے ایک نشانی ہے اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہی وفات دیتا ہے اور بعض لوگوں کو اتنی بدترین عمر تک پلٹا دیا جاتا ہے کہ علم کے بعد بھی کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائیں اللہ ہر شئے کا جاننے والا اور ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ ہی نے بعض کو رزق میں بعض پر فضیلت دی ہے تو جن کو بہتر بنایا گیا ہے وہ اپنا بقیہ رزق ان کی طرف نہیں پلٹا دیتے ہیں جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں حالانکہ رزق میں سب برابر کی حیثت رکھنے والے ہیں تو کیا یہ لوگ اللہ ہی کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ ہی نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے پھر اس جوڑے سے اولاد قرار دی ہے اور سب کو پاکیدہ رزق دیا ہے تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی نعمت سے انکار کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آسمان و زمین میں کسی رزق کے مالک ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت ہی رکھتے ہیں تو خبردار اللہ کے لیے مثال بیان نہ کرو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے ہو اللہ نے خود اس غلام مملوک کی مثال بیان کی ہے جو کتی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور اس آزاد انسان کی مثال بیان کی ہے جسے ہم نے بہترین رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ انفاق کرتا رہتا ہے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہی ہے مگر ان لوگوں کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے ہم نے ایک اور مثال ان دو انسانوں کی بیان کی ہے جس میں سے ایک گنگا ہے اور اس کے بس میں کچھ نہیں ہے بلکہ وہ خود اپنے مولا کے سر پر ایک بوجھ ابھی بھیج دے کوئی خیر لے کر نہیں آئے گا تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر گامزن ہے آسمان و زمین کا صاحب اللہ ہی کے لیے ہے اور قیامت کا حکم تو صرف ایک پلک چھپکنے کے برابر یا اس سے بھی قریب تر ہے اور یقیناً اللہ ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ ہی نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے قرار دیے ہیں کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح فرائے آسمان میں مسخر ہیں کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی روکنے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھنے والی قوم ہیں اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو وجہ سکون بنایا ہے اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنا دیے ہیں جن کو تم روز سفر بھی ہلکا سمجھتے ہو اور روز عقامت بھی ہلکا محسوس کرتے ہو اور پھر ان کے عون روئے اور بالوں سے مختلف سامان زندگی اور ایک مدت کے لیے کار آمد چیزیں بنا دے اور اللہ ہی نے تمہارے لیے مخلوقات کا سایہ قرار دیا ہے اور پہاڑوں میں چھٹنے کی جگہیں بنائی ہیں اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو گرمی سے بچا سکے اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو ہتیاروں کی عزت سے بچا سکے وہ اسی طرح اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیتا ہے کہ شاید تم عطاعت گزار بن جاؤ پھر اس کے بعد بھی اگر یہ ظالم مو پھیر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف واضح پیغام کا پہنچا دینا ہے اور بس یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں اور ان کی اکثریت کافر ہے اور قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک قواہ لائیں گے اور اس کے بعد کافروں کو کسی طرح کی اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان کا عوضر نہیں سنا جائے گا اور جب ظالمین عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر اس میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں کسی عصم کی مولت دی جائے گی اور جب مشرقین اپنے شرکا کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار یہی ہمارے شرکا تھے جنہیں ہم تجھے چھپڑ کر پکارا کرتے تھے پھر وہ شرکا اس بات کو انہی کی طرف پھیک دیں گے کہ تم لوگ بلکل جھوٹے ہو اور پھر اس دن اللہ کی بارگاہ میں عطاعت کی پیشکش کریں گے اور جن باتوں کا افترہ کیا کرتے تھے وہ سب غائب اور بیکار ہو جائیں گی جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور رائے خدا میں رکاوٹ پیدا کی ہم نے ان کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیا کہ یہ لوگ فساد برپا کیا کرتے تھے اور قیامت کے دن ہم ہر گروہ کے خلاف انہی میں کا ایک گواہ اٹھائیں گے اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب کا گواہ بنا کر لے آئیں گے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شہ کی وضاحت موجود ہے اور یہ کتاب عطاعت گزاروں کے لئے ہدایت رحمت اور بشارت ہے بشک اللہ عدل احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائی کا حکم دیتا ہے اور بدکاری ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے کہ شاید تم لوگ اسی طرح نصیت حاصل کر لو اور جب کوئی عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو ان کے استحقام کے بعد ہرگز مت دو جبکہ تم اللہ کو کفیل اور نگرہ بنا چکے ہو کہ یقیناً اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے اور خبردار اس عورت کے مانن نہ ہو جاؤ جس نے اپنے دھاگے کو مضبوط کاتنے کے بعد پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کیا تم اپنے معاہدے کو اس چلاکی کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے اللہ تمہیں انہی باتوں کے ذریعے آزما رہا ہے اور یقیناً روز قیامت اس عمر کی وضاحت کر دے گا جس نے تم آپس میں اختلاف کر رہے تھے اور اگر پروردگار چاہتا تو جبرن تم سب کو ایک قوم بنا دیتا لیکن وہ اختیار دے کر جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے منزل ہدایت تک پہنچا دیتا ہے اور تم سے یقیناً ان عامال کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تم دنیا میں انجام دے رہے تھے اور خبردار اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناو کہ نو مسلم افراد کے قدم ثابت ہونے کے بعد پھر اکھڑ جائے اور تمہیں رائے خدا سے رکنے کی پاداش میں بڑے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے اور تمہارے لئے عذاب عظیم ہو جائے اور خبردار اللہ کے عہد کے عوض معمولی قیمت مال دنیا نہ لو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے ہاں میں بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے بوچھتے ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے آمان سے بہتر جزا عطا کریں گے جو شخص بھی نیک عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت بسرتے کے صاحب ایمان ہو ہم اسے پاکی ذہ حیات عطا کریں گے اور انہیں ان آمان سے بہتر جزا دیں گے جو وہ زندگی میں انجام دے رہے تھے لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم کے مقابلے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں شیطان ہر کس ان لوگوں پر غلبہ نہیں پاسکتا جو صاحب ایمان ہے اور جن کا اللہ پر توقل اور اعتماد ہے اس کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اللہ کے بارے میں شرک کرنے والے ہیں اور ہم جب ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کرتے ہیں تو اگرچہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر راہ ہے لیکن یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ محمد تم افترہ کرنے والے ہو حالانکہ ان کی اکثریت کچھ نہیں جانتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس جبریل نے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ صاحبان ایمان کو ثبات و استقلال عطا کرے اور یہ عطاعت گزاروں کے لیے ایک ہدایت اور بشارت ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ مششکین یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی انسان اس قرآن کی تعلیم دے رہا ہے حالانکہ جس کی طرف یہ نزوت دیتے ہیں وہ عجمی ہے اور یہ زبان عربی واضح اور فسی ہے بے شک جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں خدا انہیں ہدایت بھی نہیں دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے یقیناً غلط الزام لگانے والے صرف وہی افراد ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہی چھوٹے بھی ہوتے ہیں جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے علاوہ اس کے کہ جو کفر پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو اور کفر کے لیے سیدھا کشادہ رکھتا ہو اس کے اوپر خدا کا غزب ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے زندگانی دنیا کو آخرت پر مقدم کیا ہے اور اللہ ظالم قوموں کو ہر کس ہدایت نہیں دیتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور آنکھ کان پر کفر کی چھاپ لگا لی گئی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً حقائق سے غافل ہیں اور یقیناً یہی لوگ آخرت میں کھاٹا اٹھانے والوں میں ہیں اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فتموں میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی ہے اور پھر جہاد بھی کیا ہے اور صبر سے بھی کام لیا ہے یقیناً تمہارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان اپنے نفس کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے حاضر ہوگا اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور اللہ نے اس قریے کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اور اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا لیکن اس قریے کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکا دیا صرف ان کے ان عامال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تقزیب کر دی تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے لہٰذا اب تم اللہ کے دیئے ہوئے رشت حلال و پاکیزہ کو کھاؤ اور اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی عدا کرتے رہو اس میں تمہارے لیے صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر زبا کیا جائے اسے حرام کر دیا ہے اور اس میں بھی اگر کوئی شخص مستر و مجبور ہو جائے اور نہ بغاوت کرے نہ حد سے تجاوز کرے تو خدا بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے اور خبردار جو تمہاری زبانیں غلط بیانی سے کام لیتی ہیں اس کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اس طرح خدا پر چھوٹا بہتان باندے والے ہو جاؤ گے اور جو اللہ پر چھوٹا بہتان باندے ہیں ان کے لیے فلاح اور کامیابی نہیں ہے یہ دنیا صرف ایک مختصر لذت ہے اور اس کے بعد ان کے لیے بڑا دربناک عذاب ہے اور ہم نے یہودیوں کے لیے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا ہے جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں اور یہ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے اس کے بعد تمہارا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی میں برائیاں کی ہیں اور اس کے بعد توبہ بھی کر لی ہے اور اپنے کو شبھار بھی لیا ہے تمہارا پروردگار ان باتوں کے بعد بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے بے شک ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے عطاعت گزار اور باطل سے کتنا کر چلنے والے تھے اور مشکین میں سے نہیں تھے وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے خدا نے انہیں منتخب کیا تھا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی نیکی عطا کی اور آخرت میں بھی ان کا شمار نیک کردار لوگوں میں ہوگا اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ابراہیم حنیف کے طریقے کا اتباع کرے کہ وہ مشکین میں سے نہیں تھے ہفتے کے دن کی تازین صرف ان لوگوں کے لیے قرار دی گئی تھی جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار روز قیامت ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیت کے ذریعے دعوت دیں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے پھیک گیا ہے اور کون لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور اگر تم ان کے ساتھ سختی بھی کرو تو اسی قدر جس قدر انہوں نے تمہارے ساتھ سختی کی ہے اور اگر صبر کرو تو صبر بہرحال صبر کرنے والوں کے لئے بہترین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر ہی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہوگا اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں اور ان کی مکاریوں کی وجہ سے تنگدلی کا بھی شکار نہ ہوں بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے اور جو نیک عمل انجام دینے والے ہیں کنہ هدیناه السبیل اما شاکرا و اما كفورا و اما كفورا بے شکارنے والے ہیں بے شکارنے والے ہیں